بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم انیس جولائے اور پاکستان میں جمعے کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے یاد دہانی کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا وی لاغ کو دیکھنے کے بعد اسے لائک ضرور کیجئے اس پر کومنٹ ضرور کیجئے ہو سکے تو اسے سوشل میڈیا اور ویٹس ایپ پر شیئر کیجئے اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف آج کی پہلی خبر لاہور پاکستان سے رکھتے ہیں جہاں پر ایک بوڑے باپ نے مجبور ہو کر آخرکار ملک کے عالی ترین احدوں پر بیٹھے ہوئے ججز کو خط لکھا ہے ایک کھلا خط چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے تمام ججز کے نام ازر مشوانی کے والد صاحب نے لکھا ہے جس میں انہوں نے جو صفاقیت ہے پورے سسٹم کی اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے دو بیٹوں کو اغوا کیا ہے اور پنتالیس دن سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان کے بیٹوں کا کوئی عطا پتا نہیں نہ ہی انہیں واپس لوٹایا گیا ہے لیکن اس میں اس خط میں انہوں نے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ازر مشوانی کے ساتھ دو سے تین دفعہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے رابطہ کیا انہیں یہ کہا کہ اگر آپ اپنے بھائیوں کو زندہ سلامت واپس چاہتے ہو تو اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کرو اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو سسپینڈ کرو انہوں نے جب یہ دونوں باتیں مان لیں تو اس کے بعد اگلا ریکوائرمنٹ یہ رکھی گئی کہ اپنی اہلیہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی سسپینڈ کریں وہ بھی جب بات انہوں نے مان لیں تو پھر کہا گیا کہ اگر اپنے بھائیوں کو زندہ دیکھنا ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو پٹیشن ڈالی ہوئی ہے وہ واپس لے لیں تو پھر آپ کے بھائی جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے اب ان حالات کے اندر میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک باپ جس نے تمام عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹائے اور کوشش کی پچھلے پنتالیس دن کہ ان کے بیٹے کسی طریقے سے رہا ہو جائیں اور ان دو بیٹوں کو جو اغواہ ہوئے ہیں اور اس بوڑے باپ کا قصور صرف اتنا ہے کہ ان کے گھر میں سے ایک بچہ جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے کاؤز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اس نے کوئی بم نہیں چلایا اس نے کسی کی جان نہیں لی اس نے کوئی دہشتگردی نہیں کی اس نے کہیں پر کوئی ملک دشمن سرگرمی نہیں کی لیکن اس کے دو بھائیوں کو اغواہ کیا گیا ہے اس کی سیاسی سوچ پر اسے سزا دینے کے لیے اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی سسپنڈ کر دیئے ٹویٹ بھی ریلیٹ کر دیا اور اس کے باوجود اس کے بھائیوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا گیا اب اس پر میرا تجزیہ کیا ہے اس پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ اچھا ہے یہ خط لکھا ہے ان کے والد صاحب نے اچھا ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے عوام کے سامنے رکھا ہے کیونکہ ہماری ملٹری میں سے بھی لوگ ریٹائر ہونے کے بعد ایمان لے آتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں جمہوریت پسندی ملک نے آگے کیسے جانا ہے رول آف لاو کیسے ہونا ہے فریڈم آف سپیچ کیسے ہونی تمام آپ اپنے ریٹائر فوجی افسران کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ ساری اچھے اچھی باتیں بتائیں گے ایسے ہی تمام ریٹائر جج سابان بھی اور ریٹائر بیوروکریٹ بھی آپ کو تمام اچھی اچھی باتیں بتائیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ اس ٹائم ملک کے اندر بیوروکریٹ بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں ججز بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں اور ملٹری میں بھی دیکھیں کتنے کتنے اچھے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں لیکن کوئی ایک شخص جو ہے اٹھ کر نہیں کہتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے سوائے چند ججز کے ان کو اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا باقی تمام لوگ جو ہیں وہ چپ ہیں گمسم ہیں سائلنٹ پر لگے ہوئے ہیں اچھا ہے یہ خط جو ہے سند کے طور پر رہے گا اور کل کو جب یہ ریٹائر ہو کر دوست بتائیں گے کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں تو انہیں یاد کروایا جائے گا کہ جب لوگوں کے بھائی بیٹے اٹھے ہوئے تھے اغواہ ہوئے ہوئے تھے آپ بلکل سناٹے کے ساتھ کوئی گولف کھیل رہا تھا تو کوئی شادیوں میں بھنگرے ڈال رہا تھا تو کوئی اپنے گھر پر بڑے بڑے ڈینرز کر رہا تھا تو کوئی فورن ٹرپس کر رہا تھا سب کی تصویریں ہیں ہمارے پاس جو جو فورن ٹرپس کر رہے ہیں وہ آ جاتی ہیں تصویریں آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ ہیں یہ سب جو ہسٹری ہے لکھی جا رہی ہے اور کسی دن ظاہر ہے جو تاریخ ہے وہ حساب لیتی ہے تو یہ تو عظر مشوانی صاحب کے والد کا خطوہ ان کی کہانی ہوئی اب میں آپ کے سامنے اپنی کہانی بھی رکھ دوں میرے بھائی کو آپ کو پتا ہے کہ اٹھتیس دن کے قریب ہو گئے ہیں اغواہ کیے ہوئے ان کے بارے میں کوئی اتا پتا نہیں ہے کوئی ان کے ویراباؤٹس ہمیں معلوم نہیں ہے دو دفعہ مجھے ایسی کالز آئیں جس طرح عظر مشوانی صاحب کو آئیں لیکن اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ میرے سامنے سپیسیفک نہیں رکھی گئی یہی کہا گیا کہ آپ پولیٹیکل کمنٹری بند کریں عمران خان کا ساتھ دینا بند کریں تو آپ اپنے بھائی کو زندہ دیکھ لیں گے ورنہ پھر بھول جائیں یہ دو دفعہ پیغام آیا بارال میرا جواب میرا خیل فون کرنے والوں کو پہلے بھی بتا ہوگا آپ بھی بتا ہوگا کہ میرا جواب کیا ہونا ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں جواب وہی رہے گا کیونکہ جواب وہ ہونا چاہیے جو حضرت حسین علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جب آپ کھڑے ہو گئے اصول پر اور اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ اصول ہے تو پھر ڈٹ جاؤ حسین کی طرح اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلط ہیں تو بالکل پھر آپ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے تو اس لیے اگر ہم غلط ہیں تو کوئی ہمیں بتائے کہ ہم غلط ہیں ثابت کرے اور اگر کوئی صرف دھکے سے ہمیں ثابت کرنا چاہتا ہے ہم غلط ہیں تو پھر ہم حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں ایسے تو کام نہیں چلے گا بارال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج ہائی کورٹ میں ہمیں مایوسی ہوئی ہے ہم نے تقریباً کوئی چھتیس سٹھتیس دن ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لڑا جسٹس امجد رفیق صاحب بڑے اچھے جج ہیں انہوں نے کاوش بھی کی شروع میں ان کا جو رویہ تھا جو ان کا اٹھان تھی جو ان کی عدالت کا طرز عمل تھا وہ بہت بھرپور تھا بہت بہترین تھا صحیح ڈائریکشن میں جا رہے تھے لیکن اس کے بعد جو آگے سے حکومتی مشنری ہے انہوں نے جس طرح کی رپورٹ جمع کروائیں اس سے یہی ثابت کیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں لاہور کے اندر ہم نے ہر جگہ چھانبین کر لی اب جو ہمارے سامنے اس ٹائم جو دھمکیاں آ رہی ہیں اور جو سارے شواہد ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کیونکہ وہ جا بھی اسلامباد رہے تھے کہ وہ اسلامباد کی طرف گئے اور وہاں پر انہیں اغواہ کیا گیا اور وہ وہاں پر ہیں اس زمن میں اب کیونکہ جسٹس امجد رفیق صاحب ویسے بھی چھٹی پر جا رہے تھے چار پانچ ہفتے کی تو ہم نے پھر عدالت سے خود ہی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ جانے دیں ہم وہاں پر جاتے ہیں جس پر جسٹس امجد رفیق صاحب نے بہت اچھے ریمارکس دیئے انہوں نے کہا انہوں نے جو سامنے ایجنسیز کڑی تھی انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہماری ذرا بھی عزت نہیں رکھتے عدالتوں کی عزت نہیں رکھتے آپ ہمارے کہنے پر بھی لوگوں کو پڑیوسٹ نہیں کرتے لوگوں کو ڈھونڈ کر نہیں لاتے آپ دیکھیں کہ سائل جو ہے اس کو لگتا ہے کہ یہاں سے انصاف نہیں ملے گا تو وہ اسلامباد جانا چاہتا انصاف لینے اس سے زیادہ آپ ہماری بے توقیری اور کیا کروائیں گے یہ آف دی ریکڈ انہوں نے عدالت کے اندر ریمارکس دیئے لیکن بہرحال اب میرے بکلا جو ہیں اگلے چند دن کے اندر اسلامباد کے اندر یہ ریٹ فائل کریں گے تو یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھ دیجئے گا کہ کسی کے کہنے پر یہ ریٹ واپس لی گئی یا کسی ارینجمنٹ کے تحت یہ ریٹ واپس لی گئی یہ ریٹ انشاءاللہ اگلے دو تین دن میں اسلامباد میں ہو جائے گی اس کی وجہ یہ کہ جو لیٹسٹ ہمیں تھریٹس اور شوہد ہیں ان سب سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو اسلامباد میں شاید کٹناپ کیا گیا ہے اچھا جی اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے استحکام جی ہاں ملکی استحکام کا نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے آپ کے سامنے وہ رکھنا ہے ہم نے شوشہ کہ یہ ہے کیا اور آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ یہ نیا شوشہ کس نے چھوڑا اور کیوں چھوڑا یہ استحکام کا منجن ویسے تو بہت دیر سے بیچا جا رہا ہے لیکن لیٹسٹ ایک مزائل مولوی لانچ کیا گیا ہے انجینئر کوئی محمد علی مرزا صاحب ہے میں ان کو جانتا نہیں ہے لیکن شتونگڑے سے ان کی باتیں شاید میں نے سنی ہے جیسے وہ عباش سے معذرت ایک دینی آدمی ہمیں داڑی شاڑی رکھی ہوئی ہے پوری معذرت کے ساتھ لیکن عباش قسم کے میں نے کبھی کوئی مولوی عباش نہیں دیکھا ہلیے کے اعتبار سے بات کہہ رہا ہوں لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عباش قسم کے مولوی ہیں یہ جو بھی کوئی صاحب ہیں تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اگر عمران خان زندہ رہا جی ہاں انہوں نے سیدھا ہی کہہ دیا وہی جعوید چودری والی بات کہ عمران خان کا زندہ رہے تو پھر ملک میں اس تحکام نہیں آئے گی انہوں نے بھی کہا کہ اگر عمران خان زندہ رہا اور جیل سے باہر آ گیا تو پھر ملک تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے سیدھا کہا انہوں نے کہا فوج والوں کی بھی تو مجبوری سمجھے نا کہ وہ کیسے عمران خان کو آزاد کر دیں یا زندہ چھوڑ دیں وہ باہر آ گیا تو پھر اندر بیٹھ کے جو کر رہا ہے باہر بیٹھ کے جو کچھ کرے گا تو ملک کا استحکام تو نہیں تو سیدھا سیدھا انہوں نے یا تو کسی کا پیغام پہنچایا ہے یا انہوں نے ملک میں استحکام لانے کا جو فارمولا دیا ہے اس عباش مولوی صاحب نے وہ یہ دیا ہے کہ عمران خان کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یا قتل کر دیا جائے یا انہیں جیل میں ہی رکھا جائے پھر ہی استحکام رہے گا اب یہ استحکام کا منجن کیا پہلی دفعہ ہے ایک تو آپ پہ یاد کیجئے کہ محرم کا مہینہ ہے تو ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو یزید کے بارے میں بھی کہتے ہوں گے کہ اگر استحکام لانا ہے تو پھر توبہ نعوذ باللہ حضرت حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ سزا دینی پڑنی ہے اسی طرح جب وہ سارا معاملہ بلڈ ہو رہا تھا تو اس طرح کے لوگ ہوں گے اس طرح کے مولوی بھی ہوں گے جنہوں نے ایسی باتیں کی ہوں گی جنہوں نے توجیب پیش کی ہوگی کہ یہ یزید نے تو بڑے فسے ہوئے یہ اقدام کیا ہے اس کی مجبوریاں بتائی ہوں گی لوگوں کو ظالم کی مجبوریاں بتانے والوں کا اخلاقی حال کیا ہوگا یہ آپ خود سوچ لیجیے بارال مولوی صاحب نے یہ مجبوری بتائی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے پھر اگلا حل بتایا کہ استحکام کا ایک ہی حل ہے باہر نکالنے کا کہ عمران خان عباش مولوی کی مجھے سمجھ نہیں آئی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کہ بھی بات ہو سکتی لیکن چھت پر چڑھایا انہوں نے اچھا چھت پر کھڑے ہو اور پھر وہاں پر اپنی اپنی غلطیاں مانے اور وعدہ کریں کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ انہوں نے طریقہ بتایا تو بھائی صاحب ابھی تو آپ نے کہا کہ اگر وہ جیل سے زندہ باہر آگئے تو کام بڑا خراب ہے تو یہ خانہ کعبہ کی چھت توبہ نعوذب اللہ اڈیالا جیل کے اندر آپ نے اٹھا کے لے کے آنی تب بھی تو عمران خان کو جیل سے نکال کے وہاں لے کے جانا پڑے گا جو آپ دے رہے ہیں تو بہت عباش آدمی ہیں کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال اب انہوں نے جو عدم استحکام کا چورن ہمیں بیچا ہے اس کی ہم ان کو ایک کیس ٹڈی بتا دیتے ہیں سری لنکا ایک ملک ہے اور وہ ہندوستان کے بھی قریب ہے پاکستان کے بھی مولوی صاحب کو کوئی فری میں ٹکٹ لے دے اور ان کو وہاں لے جائے اور دکھا دے کہ بودمت کو ماننے والے وہاں لوگ ہیں وہاں نہ ہی حسینیت کو ماننے والے کا کسی کا بہت بڑا کوئی دعویٰ ہے کہ ہم حسینیت کے پیروکار ہیں نہ ہی اسلام کے پیروکاری وہاں پر بہت بڑا دعویٰ ہے بودمت لوگ رہتے ہیں زیادہ تعداد میں مسلمان بھی ہوں گے لیکن زیادہ تعداد میں سری لنکا کے اندر اپریل میں بینکرپٹ ہوا سری لنکا دیوالیا ہوا حکومت گری جولائی کے اندر میرے خلی بیس جولائی کو سری لنکا کے اندر انتخابات ہوئے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ نینانوے اشاریہ ایک ایک جی ہاں نائنٹی نائن پوائنٹ ون ون پرسنٹ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا اس کے بعد جو حکومت آئی جو صدر آیا وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا اس میں نہ ہی کوئی آٹھ فروری کی طرح وہاں فارم فورٹی سیون اور نہ ہی کوئی فارم فورٹی فائی والا رولہ پڑا نہ ہی وہاں کی ملٹری جو ہے وہ گئی پولنگ سٹیشنز کے اوپر اور وہاں پر مار دھاڑ کی نہ ہی وہاں پر کوئی منافق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھا جس نے بلے کا نشان چھینا پارٹی پر پبندی لگائی لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے اغواب رائے بیان لوگوں سے لیے کچھ ایسا نہیں ہوا بہلکل نائنٹی نائن پوائنٹ ون ون پرسنٹ لوگوں نے ووٹ ڈالا اور اس سے ایک حکومت بنی حکومت کیونکہ با اختیار تھی مشکل فیصلے لیے سب سے پہلے انہوں نے انرجی سیکٹر میں ریفارمز کی اور آج ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں ریفارمز کی انہوں نے یہ کوششنگ کرنے کے بعد یہ تقریباً ایک سال ابھی ہونے والا ہے انتخابات کو تو انہوں نے اس کے بعد آج اٹھائیس فیصد بجلی کی قیمت کم کر دی کتنی اٹھائیس فیصد وہاں پر بجلی کی جو قیمت ہے وہ کم کر دی کیونکہ ایک عوام کی نمائندہ حکومت آئی تھی یہ سری لنکا میں استحقام ہوا دوسری طرف ہمیں اس سارے ٹائم کے اندر کیا بتایا گیا ہمارے ہاں یہ سارا جو میرا مطلب کام یہ تھا جب آپ کو پتا ہے کہ ادھر الیکشن ہو رہے تو تو کسی کو یاد کیجئے بینگن دیج کی گھڑے بیلچا ریڈیو چمٹے اس طرح کے انتخابی نشان دیئے گئے تاکہ کوئی ڈھونڈ نہ سکے جماعتوں پر پبندیاں لگیں اٹھائے گئے لوگ یہ سب کچھ ہوا وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا منصفانہ انتخابات ہوئے اب یہاں پر ہمیں کہا گیا کہ ادم استحقام اس طرح سے آنا ہے کہ عدالتوں کے احکامات ہم نے نہیں ماننے آئین ہم نے توڑنا ہے نوے دن میں ہم نے انتخابات نہیں کروانے پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہونے دینے اور بتایا کہ اس سب سے استحقام آ جائے گا ہمیں یہ بتایا کہ اگر یہ سب کچھ کیا جائے گا تو اس سب سے استحقام آ جائے گا ہمیں یہ سب کچھ کرنے دیں اچھا جی کرنے دیا اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ نو مئی ہو گیا ہے ظاہر نو مئی کر دیا گیا پہلے اس کے بعد بارہ تیرہ ہزار بندہ پکڑا گیا عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا پوری پارٹی جیل میں ڈال دی تباہی مچا دی اور ہمیں بتایا گیا کہ اس سے استحقام آئے گا نو مئی کے حساب میں عمران خان کو پہلے تو اسلامباد کی ہائی کورٹ میں حملہ کر کے مارک اٹھ کے وہاں پہ لوگوں کو گریبان سے پکڑ کے گرفتار کیا اور اس کے بعد نو مئی کا سارا کام اور یہ سب کچھ بتایا گیا اس سے استحقام آئے گا نہیں ہوا تحریک انصاف کو کچل کر رکھ دیا گیا اب استحقام آئے گا نہیں آیا عدالتی زمانت کو بے مانی کر دیا گیا زمانت عدالت دے نہ دے مرضی سے لوگوں کو اٹھایا گیا کہا اب استحقام آئے گا نہیں آیا عمران خان کو پھر قید کر دیا گیا کہا اب استحقام آئے گا نہیں آیا صحافی قتل ہوئے اغواہ ہوئے میڈیا خرید لیا گیا ٹویٹر سوشل میڈیا بند کر دیا گیا پہلے ٹویٹر اب فیس بک اور انسٹاگرام بھی بند کر دیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ استحقام آئے گا نہیں آیا چالیس عرب روپیہ فائر وال کے اوپر لگایا گیا صرف آٹھ دس یوٹیوب کے اوپر وی لاؤگز کو روکنے کے لیے اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کو روکنے کے لیے کہا اس سے استحقام آئے گا نہیں آیا عمران خان کو چیئرمن تحریک انصاف کے عوضے سے ہٹا دیا گیا کہا استحقام آئے گا نہیں آیا نواز شریف واپس آ گیا سزائیں ختم ہو گئیں استحقام آئے گا لیکن نہیں آیا نواز شریف نے بنارسی پگیں پہنی موٹر وے اوپر سے نیچے سے درمیان سے ہر جگہ سے نکال کے دیکھ لی تقریروں کے اندر کہا استحقام آئے گا نہیں آئے گا کبوتر اڑائے بٹھائے سب کچھ کیا کہا استحقام آئے گا نہیں آیا تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیا استحقام نہیں آیا بلے کا نشان چھین لیا استحقام نہیں آیا پارٹی کے اوپر مکمل پابندی لگا دی کہا استحقام آئے گا نہیں آیا عمران خان کو چار سزائیں سنا دی اور اس میں عدت اور نکاح کا گھٹیا ترین کیس بنا دیا کہا استحقام آئے گا نہیں آیا فارم سنتالیس کی حکومت ایسے لوگ جو سترہ سیٹوں پر جیتے تھے ان کو حکومت دے دی نیچے چیف منسٹر اوپر پرائم منسٹر کہا استحقام آئے گا نہیں آیا تحریک انصاف سے مقصود سے نشستیں بھی چھین لیں کہا اس سے استحقام آئے گا نہیں آیا تحریک انصاف کو جو سینٹ تھا اس کے اندر بھی ووٹ ڈالنے کی اس طرح سے ازادی نہیں دی سینٹ کی سیٹیں بھی چھینی گئیں کہا استحقام آئے گا نہیں آیا استحقام کی درجہ بالا تمام کوششوں کے بعد اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جیل میں ہی رکھا جائے یا قتل کیا جائے تو پھر استحقام آئے گا اس کے بغیر استحقام جو ہے وہ نہیں آئے گا یہ ان کے پاس یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی اور بھی بہت کچھ کیا میں بھول گیا ہوں گا لیکن سب کچھ کرنے کے بعد جو استحقام لانا تھا وہ تو نہیں آیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مولا جی کہ بیرونی اشارے پر آپ نے چھ فیصد ترقی کرتی یہ حکومت گرائی تھی آپ اگر اپنے ہینڈلرز کو بتائیں کہ وہ یہ کام نہ کرتے تو ملک میں استحقام کبھی ملک کبھی عدم استحقام کی طرف جاتا ہی نہ تو استحقام لانے کی کیا ضرورت تھی پہلے ہی استحقام تھا اور استحقام کی طرف بڑھ رہا تھا اور استحقام آ جاتا چلیں اگر آپ نے وہ حرکت کر بھی لی تھی پرانی گندی آتنے پڑھی ہوئی تھی تو پھر اگر عدالتوں سے قاسم سوری کی رولنگ واپس نہ کرواتے اس وقت الیکشن ہو جاتے اور نمائندہ حکومت بن جاتی تب استحقام آ جاتا چلیں آپ کو وہ اچھا نہیں لگا نوے دن کے اندر آپ پنجاب کے اندر الیکشن کروا دیتے استحقام آ جاتا آپ نے نہیں کیا چلیں پچھلے سال اکتوبر میں نو مئی کے مقدمات واپس لے لیتے اور شفاف انتخابات کروا دیتے استحقام آ جاتا آپ نے نہیں کیا چلیں آپ نے اپنی مرضی باقی ختم کر دیتے انسان بن کے فری اینڈ فیر سری لنکا کی طرح الیکشن کرواتے استحقام آ جاتا آپ نے نہیں کیا چلیں آپ پھر لیٹ ہو گئے آپ نے الیکشن ہونے دیا الیکشن ہونے کے بعد جو نتیجہ آیا اور عوام نے آپ کو جواب دیا اسی کے بعد بندے کے پتر بنتے پھر اپنا راہ سیدھا کرتے استحقام آ جاتا آپ نے نہیں کیا چلیں اس سب کو بھی چھوڑ دیجئے آج جب ہم بات کر رہے ہیں آج ہی آپ توبہ کر لیں اپنا راستہ سیدھا کر لیں اور جو غیر قانونی کام آپ نے کیا ان سے باز آ جائیں تو آج بھی استحقام آ جائے گا لیکن مسیبت یہ ہے کہ آپ کچھ سیدھا کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ کا دل نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی سیدھا کریں تو اس لیے استحقام اور اصل فساد کی جڑ وہی ایکسٹینشنز ہیں اور حلف سے رو گردانی ہیں اور اپنے آپ کو اقلِ کل سمجھنا ہے اور خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ محبِ وطن ہے اور کون نہیں اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے اسلامباد کے اندر اس ٹائم بہت ساری جگہوں پر ہورڈنگز لگ گئی ہیں اسلامباد کے اندر بہت ساری جگہوں کی اوپر بینرز لگ گئے ہیں بل بورڈز لگ گئے ہیں جہاں پر میری تصویر بھی ہے اور اس کے ساتھ محید پیرزادہ اور بہت سارے دوستوں کی سابر شاکر وجاہت سعید اور بہت سارے لوگوں کی اس کے اوپر تصاویر ہیں اور من اٹھ دس لوگ جو اپنی آواز اٹھاتے ہیں ان کی تصاویر ہیں اور ان کو غدار وطن قرار دیا گیا ہے اور اب یہ عدمِ استحکام کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں ان کی تصاویر لگائی گئی ہیں بتایا گیا ہے ان کے اوپر لائٹس بھی لگی ہیں بقائدہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک آدھ جگہ تو ایسی ہے جہاں پر لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں ان تصاویر کے اوپر میں ان صحیح طریقے سے پروجیکشن کی گئی ہے نام بھی لکھے گئے ہیں تصویریں بھی زبردست بڑی بڑی اور پھر میرے خل موں کے اوپر کوئی نشان بھی لگائے گئے ہیں اور اولانت کے نشان جو ہاتھ کے ہوتے ہیں مجھے ایک آدھ جگہ پر نظر آیا وہ بھی ہیں اور کہا گیا کہ یہ جو ہیں غدارے وطن ہے دشمنانے پاکستان ہیں ان کی وجہ سے ادمے استحقام ہیں لیں جناب جب آپ کی عقل یہ ہو کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ جو لوگ صرف آواز اٹھا رہے ہیں جو صرف اپنی اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کر رہے ہیں آپ کو ان کی آواز اور ان کے شعور سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب تک یہ آوازیں بند نہیں ہوں گی آپ کا معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اچھا جی بار کانسل نے پاکستان بار کانسل نے ایک زبردست آئیٹیا دیا ہے ہے تو یہ بھی کوئی مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بھی سیاسی پیش رفتی اب نئی کار گزاری ہے نئی شیطانی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پولٹیکل مقدمات کو سیاسی مقدمات کو دیکھنے کے لیے عدالتی الگ بنا دیں واہ واہ زبردست تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ تمام جو جسٹس تارک مسعود صاحب کو اس کا لگا دیں جناب چیف جسٹس اور اسی طریقے سے اور بھی ڈھونڈ لیں جو آپ کو جج صاحبان نیچے اوپر مل جائیں گے اور جسٹس رمدے صاحب اور اس طرح کے ججز آپ ڈھونڈیں سارے وہ لگائیں جناب اس کے اندر اور پھر مرضی کے فیصلے لیں انہوں نے کہا عدالتی الگ بنا دیں سیاسی مقدمات ان عدالتوں میں آنے نہیں چاہیے عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے تو یہ سیاسی جو جنہوں نے یہ پورے کا پورا انتشار پھیلایا اصل تو وہ ذمہ دار ہے نا وقت خراب کرنے کے تو وہ انہوں نے یہ سیاسی سارا معاملہ کیا ہی کیوں ہے اچھا جی یہ ہم بتا چکے ہیں کہ جسٹس مشیر کے مشیر نے یہ بتایا ہے کہ میں اس لیے نہیں آنگا کہ سوشل میڈیا پر بہت تنقید ہو رہی ہے جسٹس مقبول باکر بھی اس لیے اڈھاک جج نہیں برنا چاہتے تو آپ کو مبارک ہو آپ کی تنقید کے بعد لوگوں کو اثر ہوتا ہے تو اور دبا کر تنقید کیجئے یہ جو اڈھاک ججز آ رہے ہیں اور دوسرے تمام کام ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی تنقید سے فرق پڑتا ہے دیکھئے چار میں سے دو ججز جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں بریسٹر حامد خان صاحب نے جسٹس مشیر عالم کو قراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اڈھاک ججز میں نہ آنے کا جو آپ نے فیصلہ کیا بہترین ہے قانون کے مطابق ہے اور اس کے بعد دوسرے ججز سے بھی یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں اچھا جی انٹرنیشنل رپورٹس نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتایا ہے کہ آپ کے پاس صرف اٹھارہ مہینے ہیں زیادہ زیادہ اور جس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں اٹھارہ مہینے کے اندر اندر آپ کی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آزم خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے جو ان کا بیان سامنے آیا ہم آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں لیکن جو انٹرسٹنگ خبر ہے کہ زبیدہ جلال صاحبہ نے بھی ایک بیان دیا ہے وہی جو الکادر ٹرسٹ کیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جیسے کہتے ہیں اور انہوں نے بھی بیان جو ہے وہ ماشاءاللہ ہینڈلرز کے گلے میں واپس ڈال دیا ہے ایک تین بیان ہوئے ہیں پرویز خٹک ان کو بھی پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مکر گئے ہیں ہمیں ان کا بیان نہیں چاہیے خود انہوں نے توبہ کی آزم خان صاحب نے تو اخیری بیان دیا زبردست بیان دیا انہوں نے بھی اور اب زبیدہ جلال صاحبہ نے بھی جو بیان دیا وہ بھی ہینڈلرز کے گلے پڑ گیا ہے اب آپ دیکھیں گے اس بیان کو بھی استعمال نہیں کر سکیں گے انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ جو خفیہ ڈاکومنٹس یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو آئیو تھا اس نے دکھائے چاہتے یہ یہ تھے کہ وہ تمام وزراء کہیں کہ وہ خفیہ ڈاکومنٹ ہم نے دیکھے تھے اور ان کی بیس کے اوپر ہم نے یہ اپروول دی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیکھا تھا یہ تو بعد میں مجھے جو آئیو تھا اس نے وہ ڈاکومنٹ دکھائے تو وہ جو گواہی تھی وہ بھی گٹر میں چلی گئی اس گواہی کو بھی یہ استعمال نہیں گئی بلکہ گٹر میں نہیں گئی ان کے خلاف چلی گئی اس میں وہ ایک اور خوبصورت بات کہہ گئی ہی جاتے جاتے کہ جب شہزاد اکبر نے ساری داستان سنائی تو کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ پیسہ پاکستان آنا ہے تو اس گوڈویل کے اندر ایک گوڈویل جسچر کے اندر کہ پاکستان کو پیسہ آ رہا ہے ہم نے اس کی اپروول دی وہ مان گئی کہ ہم نے اس کی اپروول دی تو پیسہ تو پاکستان آ گیا پیسہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تو زبیدہ جلال نے تو اصل میں عمران خان کے حق میں گوائی دے دی ہے تو یہ بہت ہی زبردست بات ہوئی ہے اور میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کے لیے ایک اور تکلیف دے مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اچھے جی اگلی خبر جو ہے وہ آرٹیکل سیونٹین کے تحت پی ٹی آئی پر پابندی لگا سکتے ہیں یہ جو کہہ رہے تھے نا لگانے جا رہے ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں لگا سکتے ہیں پی ٹی آئی پر دھمکی پابندی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کا مطلب حتمی ابھی فیصلہ نہیں ہے ابھی رائے ایک دوسرے سے کر رہے ہیں وہ اصل میں جو باہر اندر سے لٹریشن ہوئی ہے نا ان کی اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا اچھے جن کی سیٹیں گئی ہیں جو ایسے لوگ جن کو پی ٹی آئی کی سیٹیں چھین کے جن پر بندر بانٹ کی گئی تھی ان لوگوں نے اب کہا ہے کہ ہماری سیٹیں چلی گئی ہمیں تو سنائی نہیں گیا مطلب یہ وہ بات ہے کہ کسی کا سمان تھا سی سی ٹی وی کیمرے پر پتا چل گیا کہ کوئی لوگ چوری کر کے گئے اور چوری کر کے انہوں نے آگے سمان کسی کو دے دیا اب وہ جن کو آگے دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے چوری کا سمان واپس نہ مانگیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں اور انہوں نے پیسے دے کے چوری کا سمان نہیں خریدا تھا فریوہ ہی لیا تھا انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہ لیں ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا آپ آئیں عدالت عدالت آپ کو سنے گی بھی اور آپ کی جو ہے وہ آپ کے دماغ کی مرمت بھی کرے گی آپ کو کیوں سننا عدالت نے آپ تو چوری کا مال رسیب کر رہے تھے آپ کا اس میں کیا استحقاق ہے بارال یہ ممبران الگ الگ حصیت میں پٹیشنز فائل کریں گے ہوگی پیچھے ان کے نون اور پیوز پارٹی ہی لیکن یہ الگ الگ حصیت میں تمام پٹیشنز جو ہیں وہ فائل کریں گے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ شہباز رانہ صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا مہدہ مہدہ پیسے کہہ رہے ہیں یہ آئی ایم ایف نے چاروں صوبوں سے بات چیت کرنے کے بعد اپروول دی ہے اگر کے پی جو ہے وہ اس کے اندر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ یہ جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور یہ سب لالس نیس ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں تو آئی ایم ایف کسی صورت پاکستان کو پیسے نہیں دے گا یہ مہدے کی تکمیل نہیں ہو سکتی تو پھر ٹھیک ہے ظاہر ہے اگر یہ زیادتیاں کریں گے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پیسے کا کوئی حساب نہیں دیں گے جیسے حامد میر صاحب نے کہا کہ بتیس کھرب روپیہ انہوں نے کرزہ لے لیا ہے صرف پنتالیس دن میں بائیس پرسنٹ کے اوپر تو پھر خیبر پختونخواہ حکومت حق بجانب ہے کہ اس پر اتراز کر سکے بارل وی لاغ لمبا ہو گیا اور بھی کافی ساری خبریں میرے پاس جو دینی ہیں ان کو آپ پنجابی وی لاغ میں کور کریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد